موسیقی مہنگائی کتنی ہو گئی ہے یہ جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس سے ایک دن پہلے پیٹرول دس روپے مہنگا کیا گیا مان لیا جی آپ کی بات کہ انٹرنیشنلی عالمی سطح پر پیٹرول کی قیمت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے لیکن جن چیزوں کے اب میں ذکر کرنے جا رہا ہوں جن میں تیس سیس چالیس فیز ست تک اضافہ کیا گیا ہے عام کھانے پینے کے چیزوں میں اس کا جواب کون دے گا اور آپ نے بالکل صحیح پڑا تھا افغانستان جیسا ملک جس کے دس ارب ڈالر امریکہ نے فریز کر لی ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہے طالبان کے پاس پیسے نہیں ہے حکومت چلانے کے لیے پورا افغانستان طالبان کے آنے سے پہلے ایڈ پہ جل رہا تھا یعنی امداد پہ جل رہا تھا دیگر ممالک کی امداد سے انہوں نے امداد روک لی ہے اس کے باوجود انہوں نے جو اتنا بڑا اعلان کر دی ہے میں تو حیران ہوں یار ہمارے حکمران کس مو سے کہتے ہیں کہ عالمی سطح پہ سب کچھ ہو رہا ہے دوستو لہٰذا ہم جو ہے وہ ہم مجبور ہیں یاری آپ طالبان سے زیادہ مجبور ہیں آپ افغانستان کو دیکھیں غریب لٹا پھٹا ملک ہے وہاں کی جو حکومت ہے وہ اتنا بڑا ریلیف دے رہی ہے اپنی عوام کو آپ کو کیا پرابلم ہے میری سمجھ سے باہر ہے مجھے صرف اتنا پتہ ہے کہ وزیر آدم عمران خان صاحب کہا کرتے تھے کہ اگر تو پیٹرول بجلی مہنگی ہو جائے سمجھنا حکمران چور ہیں اب تو خود طریقہ صاف آ چکی ہے اب ازام کس پہ دھریں ہم یہ تو کہتے ہیں یہ تو چور نہیں ہے چور تو پچھلے والے تھے تو پھر اب مہنگائی کون کر رہا ہے آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو کہ افغانستان نے کیا کیا ہے اور ماشاءاللہ سے ہم نے کیا کیا ہے ٹھیک ہے مگر آگے پڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ چاہے سیلن کو سبسکرائب کریں بیل کا ایکن پریس کریں تاکہ اس طرح کی تمام اپ ڈیٹ وہ آپ تک انشاءاللہ بروقت پہنچتی رہے گی دوستو طالبان نے سب سے پہلے انہوں نے گھی آٹیا چینی لوبیا مزید کچھ اور بھی دالے ہیں ان کے نام بھی ہیں سبس چائے چائے ان سمیت چودہ اشیاء پر کتنی مکمل چودہ اشیاء پر پندرہ اکتوبر سے ٹیکس بلکل ماف کر دیا ٹوٹلی ختم کر دیا انہوں نے انہوں نے کہا جناب ہمیں ٹیکس لینے ہی نہیں اس پہ آپ کے کیوں یہ بیسک ضروریات کی چیزیں ہیں بیسک چیزوں پہ کون ٹیکس لیتا ہے یہ تو ایسے یہ جیسے کل کو آپ کہو کہ اگر تم ہوا لے رہے ہو ہوا تو اس پہ بھی ٹیکس ہے انہوں نے کہا جی ختم اس کے بعد آگے بڑھیں وہ کہتے ہیں جناب تاجر جتنے بھی ہیں جتنی بھی ضروری اشیاء ہیں صرف ٹیکس ختم نہیں کیا آپ آگے دیکھیں کتنا والا ریلیف دے رہے ہیں تاجر ضروری اشیاء کی قیمتوں میں چالس فیصد کمی کریں چالس فیصد کمی کرنے کا انہوں نے اعلان کیا ہے تاجروں کو کہا ہے کہ آپ کمی کریں کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ وہ تاجروں کا نقصان چاہ رہے ہیں تاجر اچھا خاصا پروفٹ کم آ رہے ہوں گے اس میں سے انہوں نے کہا ہے جناب ساٹھ فیصد رکھو مگر چالس فیصد کم کر دو اب سوچیں ذرا آپ دوستو ٹیکس مکمل ماف چالس فیصد قیمتیں کم یار کیوں نہ لوگ دعائیں دیں ان کو کیوں نہ لوگ ان کے آنے کی خوشیاں منائیں اور ما شاء اللہ ادھر کیا ہونے جا رہا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں پیٹرل مہنگا ہو گیا دس روپے مہنگا کر دیا انٹرسٹ می ابھی اور مہنگا کریں گے دیکھ لیجے گا یہ ابھی اور مہنگا کریں گے پیٹرل مہنگا ہوا ادھر ٹرانسپورٹ والوں نے اپنے قرائے بڑھا دیے مان لیا جے آگے بڑھے دودھ کریم ان پہ ریگولیٹری ڈیوٹی پچیس فیصد کر دیئے حکومت نے پچیس فیصد وہاں پہ کم ماف کر رہے ہیں ٹیکس یہاں پہ ریگولیٹری ڈیوٹیاں بڑھائی جا رہے ہیں پچیس فیصد دہی پر بیس فیصد ریگولیٹری ڈیوٹی ہوگئے جی سائیکل اگر آپ لیتے ہیں غریب آدمی کے سواری بچاری کی اس پہ دس فیصد ریگولیٹری ڈیوٹی بڑھا دی وہ بھی مہنگا ہوگیا جنا اس کے بعد درامدی پھلوں سبزیوں پر دس فیصد ڈرائے فوڈ پر پچیس فیصد انہوں نے ریگولیٹری ڈیوٹی بڑھا دی ہے جی شہد پر تیس فیصد ریگولیٹری ڈیوٹی بڑھا دی ہے پنیر چیز جسے کہتے ہیں پچاس فیصد ریگولیٹری ڈیوٹی بڑھا دی اس پہ اچھا اس کے بعد میدہ سوجی سوئیہ ان پہ پچیس فیصد انہوں نے بڑھا دی یہ ضروری اشیاء بتا رہا ہوں آپ کو اب باقی جس طرح لوگ لیتے ہیں ٹی وی ہوتا ہے ال سی ڈی الی ڈی جو ہوتی ہے اس پہ چالیس فیصد انہوں نے جو ہے وہ بڑھا دی ریگولیٹری ڈیوٹی پھر چہری پر اور آڑو پر پنتالیس فیصد انہوں نے ریگولیٹری ڈیوٹی بڑھا دی ہے میرے خیال یہ دونوں چیزیں باہر سے امپورٹ ہوتی ہیں پیسٹری کیک بسکٹ مطبع بیمان بندے کے گھر آئے تو مطبع یہ دو چار چیزیں رکھ دیتا ہوتا تو اس کے سامنے عزت افضائی کے لیے اس پر بھی انہوں نے بیس فیصد ریگولیٹری ڈیوٹی بڑھا دی ہے ماشاءاللہ سے پان کے پتوں پر انہوں نے چار سو فیصد ریگولیٹری ڈیوٹی بڑھا دی ہے چلو پان مان لیا جی شوق سے مطبعہ لوگ لگجری کے طور پر کھاتے ویسے نہیں کھاتے ہیں اب شاکردنین صاحب کہتے ہیں جناب مہنگائی کم نہیں ہوگی اب تو سینے سامنے آ چکے ہیں اب کہتے ہیں جی نا ہمارا کہ جناب آپ دیکھیں خطے میں پیٹرول سب سے سستا ہے میں مانتا ہوں انڈیا میں پیٹرول ہم سے مہنگا ہے پر وہاں کی فیقس آمدن کیوں نہیں بتاتے ہو میں پہلی بھی کہہ چکا ہوں اس وقت خطے میں سب سے زیادہ فیقس آمدن بنگلہ دیش کی ہے اور بنگلہ دیش کا ٹکا جس کو ٹکے ٹکے کی باتیں کرتے تھے اس کی قدر روپے سے زیادہ ہے اس وقت ٹھیک ہے ہمارے دو روپے ہوتے ان کے ایک ٹکا بنتا ہے پہلے ٹکا ٹکے ٹکے رن رہا ہوتا تھا یاد ہے آپ کو بنگلہ دیش کی جو فیقس آمدن کیا ہوتی ہے پر بندہ پورے سال میں کتنا کماتا ہے اسے کہتے ہیں فیقس آمدن پر کیپٹا انکم اس پہ یہ کیا کرتی ہے یہ بتاتی ہے کہ ایک بندے کی قوت خرید یعنی بائنگ پاور کتنی ہے اب یہ کرتے کیا ہے یہ کہتے ہیں جنہا ہمارے ہاں تو پیٹرول سستہ ہے یہ نہیں بتاتے کہ آپ کی جو بائنگ قوت خرید ہے پاکستانی کی وہ بھی کم ہے باقی خطے کے مقابلے میں اگر وہاں پیٹرول مہنگا ہے یا باقی چیزیں مہنگی ہیں تو ان کی قوت خرید بھی زیادہ ہے وہ خرید سکتے ہیں وہ اتنا کماتے ہیں کہ خرید سکتے ہیں میری بات سمجھ رہے ہیں بنگلہ دیش میں قوت خرید فیقہ سامدن جو ہے وہ ہے دو ہزار دو سو ستائیس ڈالر کتنے دو ہزار دو سو ستائیس ڈالر کوئی تین ساڑھے تین لاکھ روپے بنتا ہے پاکستانی انڈیا میں ہے انیس سو اکسٹھ ڈالر فیقہ سامدن پاکستان کی ہے بارہ سو ناسی ڈالر اب یہ سے اندازہ لگا لیں اور کہا جا رہا ہے انڈیا میں پیٹرول پیٹرول انڈیا مجھے مہنگ ہے وہ تھوڑا سا ہی مہنگ ہے یہ نہیں کہ بہت زیادہ فرق ہے تھوڑا سا ہی مہنگ ہے اب جا کے آئی تینک کوئی بھارتی ایک سو پانچ روپے کا ہوا ہے کیونکہ پاکستانی کوئی دو سو روپے بنتے ہیں اب یہاں سے اندازہ لگائیں دوستو کہ ہمیں کس قسم کا لولی پاپ دیا جاتا ہے اور کہتے ہیں جناب خزانہ خالی ہے مجھے ایک بات بتائیے جو خزانہ اگر خالی ہے یہ خزانہ خالی میں نے کیا یہ آپ نے کیا ہے خزانہ خالی میں تو ٹیکس دے رہا ہوں آپ کو ٹیکس دے رہے ہیں آپ تو مارچز کی ڈبی سے لے کے آپ ریسٹوران میں کھانا کھانے جاتے ہیں وہاں بھی آپ کو سترہ پرسنٹ جیہ سٹی دینا پڑتا ہے آپ تو ٹیکس دے رہے ہیں آپ روڈ پہ جاتے ہیں آپ پانی کی بوتل خریدتے ہیں آپ کو ٹیکس دینا پڑتا ہے آپ شاپنگ سینٹر جاتے ہیں شاپنگ کرتے ہیں آپ پہ ٹیکس دے رہے ہیں آپ پہ ہر چیز پہ ٹیکس دینا پڑتا ہے گھر کا ٹیکس بجلی پہ ٹیکس گیس پہ ٹیکس ہر پانی پہ ٹیکس میں تو ٹیکس دے رہا ہوں تو پھر خزانہ اگر خالی ہے تو دوست تمہارا قصور ہے نا میں نے تو خالی نہیں کیا میں نے تو بھر ہے میں نے تو اپنے اس میں حصہ دیا ہے تمہیں تو کون خالی کر رہے ہیں اس کا حساب لگائے نا آپ نے ہمیں بتایا اب ہوتا ہے یہ دو کام کریں گے تقریریں کرنے کا بڑا شوق ہے تقریریں کریں گے آکے اور کہیں گے ایک تو ناست مدینہ کی بارے میں بتائیں گے ہمیں اور دوسرا بتائیں گے ہمیں کہ جناب اگر مہنگائی ہے تو کیوں ہے یہ وہ وحد حکومت ہے جو قوم کو صرف بتانے آئی ہے کہ پچھلوں نے کیسے لوٹا اور مہنگائی ہے تو کیوں ہے یہ کبھی حل نہیں بتائیں گے آپ کو کہ جناب ہم آئے ہیں ہم گورنمنٹ ہیں ہماری ریٹ ہے ہمارے پاس طاقت ہے ہمارے پاس ریسورسز ہیں ہم یہ کام کر چکے ہیں ہم نے یہ کام کر دیا کیا کریں گے جناب آئیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ مہنگائی کی وجوہات کیا ہیں بابا یہ نہیں سننا ہم نے وجہ ہے وہ جو بچارہ آپ جیسے لوگ ہم جیسے لوگ پھر بھی سروائیو کر جائیں گے 137 روی کا پیٹرول ایک عام غریب آدمی سے پوچھو جو مزوری کر رہا ہے اس وقت اس ایک کام کی وجہ سے جو دس چیزیں میں نے گنوائی ہیں مہنگی ہو گئی ہیں وہ بچارہ سوچ رہا ہوں گا رات کی روٹی کہاں سے لے کے جاؤں میں اپنے بچوں کے لئے اس کا کچھ خیال کر رو آپ نے صرف ایک کام پکڑا وہاں لنگر خانے کھولتے جاؤ غریب بڑھتے جائیں ان کی لئے لنگر خانے کھولتے جاؤ لوگوں کو بھی خیرات پہ لگا دیا آپ نے خدا کے لئے ان کی کوئی عزت نفس کا خیال کر لو وہ پہلے رکی سوکی جو بھی کھاتا تھا اپنے پلے سے کما کے کھاتا تھا اس کو فقیر خیراتی آنا بنایا اگر آپ کو لگتا ہے میری بات غلط ہے صحیح ہے جو بھی اپنا فیڈ بیک دیں آپ کو لگتا ہے صحیح ہے تو اس کو ویڈیو کو لائک کریں مجھے دیجئے اجازت دوستو اللہ نگے بار مجھے دیجئے مجھے دیجئے